ایک آیت میں نے پڑی تھی یا ایوہ اللہ جین آمنو آمنو جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ تو مختصر یہ ارز گیا تھا کہ اس کے کیا معنی ہیں علماء اس کا مفہوم کیا بتاتے ہیں کہ اے ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے مگر ایمان لانا ایسا جو اس کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے یا جو ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈ ہے وہ یہ کہ جیسا اس کا حق ہے وہ سٹینڈرڈ کیا ہے امت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آجوئین کے جماعت کہ جیسا ان کا ایمان تھا ویسا ایمان لاؤ اب بات یہ کہ جو ہماری خصوصی یہاں نشست ہوتی ہے یا جس کو تصوف کہتے ہیں یا ہم تسکیہ نفس کہتے ہیں جس کے لئے ہم بیعت ہوتے ہیں اپنی اصلاح کرواتے ہیں دراصل یہ مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم یا جو اللہ جی نہ آمنوں سے آمنوں تک پہنچ جائیں اور کوئی مقصد نہیں ہے نہ ہواوں پہ اڑنا نہ فرشتوں سے ملنا نہ سمندر کے اندر گھومنا پھر نہ کوئی مقصد نہیں ہے یہ ہمارے ان چیزوں کی بالکل یوں سمجھتے ہیں جیسے بچوں کی ٹوفیاں ہیں ایک بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ یہ چند ٹوفیوں کے عوض امپریس نہیں ہوتا تو اسی طرح ہمارے مقصود وہ نہیں ہے تصوف میں یہ تسکیہ نفس کی محنت میں جو ہم اپنے شیخ سے بیعت کرتے ہیں اصل مقصد کیا ہے کہ یہ آمنوں آمنوں تک پہنچ جائے یہ وہ سفر ہے یہ یہ سفر ہے آمنوں آمنوں تک کب پہنچے گا جب آپ کا آپ کو علم الیقین حاصل ہو اس کے بعد این الیقین حاصل ہو اس کے بعد حق الیقین حاصل ہو تین درجہ ہے نا یقین کے جیخ کہ کسی چیز کا علم ہونا ہمیں علم ہے کہ مثال کے طور پر ہمیں کئی باہر ہم کھڑے ہوئے اور ہمیں کوئی کہتا ہے بھائی اس کمرے میں یہ خانکا کے کمرے میں پنکھا چل رہا ہے ہمیں علم ہو گیا دوسرا ہے کہ اس کے پردے کوئی کھول دیتا ہے باہر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے کہ پنکھا گھوم رہا ہے اس کو کہیں گے این الیقین کہ اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا مگر ایک تیسہ آپ کا اور میرا درجہ ہے جو اس پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے اس کی ہوا سے مستفیض ہو رہے ہیں اس کو ہو گیا ہمیں حق الیقین ہو گیا کہ آپ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جی فلاں جگہ پنکھا چل رہا ہے یا ہم دیکھ کے کہیں کہ ہماری آنکھیں گوائی ہیں پنکھا گھومت ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا اس کتنی ہوا ہے کیا ہے حق الیقین کامل یقین ہو جاتا ہے تو اس علم الیقین سے سفر حق الیقین تک کیسے پہنچ جائے یہ آمنوں سے آمنوں تک کیسے پہنچ جائے یہ تصوف ہے یہ تسکیہ نفس کی محنت ہے یہ وہ محنت ہے جس نے قرآن پاک نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے بار بار میں یہ ارز کرتا ہوں کہ قرآن پاک نے ہم سے اس محنت کی ریکویسٹ نہیں کی ریکویسٹ نہیں کی باز یعنی ہم میں اپنے مقصود یعنی معرفتِ الہی قربِ الہی حاصل کرنے کی طلب بھی پیدا کرنی ہے مگر طلب پیدا کرنا آمنوں میں آئے گا اور طلب حاصل کر لینا طلب کے بعد مقصود حاصل کرنا آمنوں میں آئے گا یہ بھی ضروری ہے اپنے آپ جیسے ہمارے تبلیغی دوست ہیں ہمارے تبلیغی جماعت ہیں الحمدللہ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ لوگوں میں طلب پیدا کرنا مفتی زیند العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ جو تبلیغ کے بڑے بزروں میں سے گزریں وہ فرمایا کرتے تھے ہم نے سنا اپنے حضرت سے غالباً کہ تبلیغ کا کام خام مال لوگوں میں طلب پیدا کرنا ہم خام مال بناتے ہیں اس کے بعد جو طلب پیدا ہو گئی یا مقصود حاصل نہیں ہوا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب جس کو عالم بننا ہو تو وہ مدرسے میں جائے جس کو اللہ والا بننا ہے تو وہ کسی خانکاہ میں جائے تب اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لئے اب ہم نے طلب پیدا کر دی اب آگے کی محنت اس کو خود کرنی پڑے گی دوسرے لوگوں میں کرنی پڑے گی یا ایوہ اللہ جینا آمنو آمنو اتنی آسانی سے قربِ الٰہی مل سکتا ہے کہ انسان طلب بھی پیدا کرے اور اس سفر میں سفر شروع کر دے اور یہ سفر یا ایوہ اللہ جینا آمنو سے آمنو کا کیا ہے یہ یہ تصوف یہ تسکیہ نفس ہے اسی کے واسطے ہم کسی اللہ والے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور دیکھو یہ قرآن کا حکم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ پاک نے ہمیں انفارم کر دیا ہے معلومات دے دی ہے ریکویسٹ کر لی ایسی بات نہیں اللہ پاک نے ہم سے ریکویسٹ نہیں کیا ہے اللہ پاک نے کہا کہ تم دیکھو کامیاب تب ہوگے جب تم آمنو کو آمنو بنا دو گئے ہیں ایمان والوں ایمان لاؤ جیسا اس کا حق ہے ہم کلمہ گو ہیں الحمدللہ ایمان والے ہیں مگر آپ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کیا جیسا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا ہمارا ایمان ویسا ہے جیسی صحابہ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ ہمارے دلوں میں ایسی محبت ہے جیسا محبت کہاں پدا چلتی ہے جس سے محبت ہوتی اس کی اطاعت ہوتی ہے یہ میں اپنا خود ایک لٹمس ٹیسٹ آپ کو بتا رہا ہوں جو میں خود کروں آپ خود کریں صحابہ کا کیا عالم تھا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلتا پورا نہیں ہوتا تھا اور وہ اس کی تکمیل پر لگ جاتے تھے ایک صحابی شراب کے بڑے بڑے کنستر لے کے تجارت اس وقت تجارت اس کی جائز تھی آتے ہیں مدینہ منورہ میں غالباً اور ان کو خبر ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی ممانیت فرما دی ہے اسی وقت یہ دیکھو یہ ہے آمین کیسا ایمان پکا تھا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا نقصان ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی اجازت نہیں کہ میں کسی غیر مسلم کو بیج دوں انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت اور دوزخ مفہوم ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزخ میرے سامنے آ جائے تو میرے ایمان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا کیا مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ اتنا یقین تھا کہ ان کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عظمت اور ان کی کپیسٹی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلتی تھی اور ان کے دل کے اندر حق الیقین تک پہنچ جاتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تھے تو صحابہ علم الیقین پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے اسی لمحے وہ علم الیقین سے این الیقین سے حق الیقین پہ پہنچ جاتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی یہ آج کہتے ہیں کہ تذکیہ نافذ اور یہ کیسے یہ کیا نہیں بھائی یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے یہ محنت اور یہ اثر دل سے دل پہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں قلب مبارک میں وہ دو جہانوں کے سردار تھے وہ تو ایسی تاثیر تھی کہ جب وہ کچھ کہتے تھے تو صحابہ اور صحابہ کے دلوں میں بھی استداد تھی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بھی تاثیر تھی کہ ایک نگاہ نبوت پڑی نہیں اور ان کے دل صاف نہیں ہو گئے اب ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنا دور ہو گئے ہم ویسا دل نہیں بنا سکتے کیونکہ ہم اب ویسی آنکھ ہمیں کئی ملے گی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھ تھی وہ آنکھ تو ہم مل نہیں سکتی نا تو اس واسطہ اب ہمارے دل میں وہ درجہ پاکی کا ہو ہی نہیں سکتا جو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا وہ درجہ اب ہم پہ نہیں ہو سکتا مگر سیکنڈ بیسٹ امت کو کیا عطا ہوا کہ کم از کم تم ان کی نگاہیں لے لو جن کی نگاہیں نگاہ در نگاہ در نگاہ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی یعنی ہمارا شیخ پھر اس کا شیخ پھر اس کا شیخ پھر اس کا شیخ یہ نگاہیں جو اوپر حاصل کرتی رہی ہیں تا وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آئی اور اس نگاہ کی برکت سے دل پاک صاف ہو گیا آج ہمیں اتنی ذکر کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے یہ بھی سمجھنی کی بات ہے یہ اس کا مقصد کیا ہے کیا ہے کہ یا ایو اللہ جینا آمنو ہم جانتے ہیں ہم اچھائی جانتے ہیں یہ سچ ہے یہ اچھا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہم جانتے ہیں ہم سے ہو کیوں نہیں رہا کیونکہ ہم آمنو تک نہیں پہنچے ایمان کوئی نہیں ہے آپ خود سوچو کر ابھی ہمیں بھی علی رضی اللہ عنہ جیسا یقین ہو جائے علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے آپ صلی اللہ عنہ سے محبت ہو جائے تو پھر کوئی ہم گناہ کر سکتے ہیں خود بتاؤ مگر اب یہ کیسا ہوگا ہم چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہماری نیت بھی ہے الحمدللہ نیت بھی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پہنچ نہیں چاہتے محبت آتے اب کیا کرے ہم اس کے لئے یہ ہے یہ آمنو سے آمنو کا سفر جو ہے ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے یہ تصوف کیا ہے یہ بس یہ ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مولانا زکریہ نے اپنی کتاب آپ بیتی نے لکھا ہے ایک صاحب کا حوالہ دیا کہ ایک صاحب تھے تو وہ انہوں نے ایک دفعہ سوچا کہ میں جا کے مولانا زکریہ سے ایک ایسا سوال پوچھوں گا جس کا وہ جواب بھی نہیں دے سکیں گے اور میں ان کو کہوں گا اچھا میں دو ہفتے بعد آؤں گا تب جواب دے دینا اور پھر وہ یہ جواب دیں گے تو میں یوں جواب دوں گا وہ یہ جواب دیں گے کہا وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ یہ تصوف کیا ہے اور آپ کے بعد دو ہفتے ہیں میں فلانے گاؤں آگے جا رہا ہوں واپس ہی میں آپ اس کا جواب دے دیجئے گا تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا کہ بھائی دو ہفتے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ کیا بولا اس کی ابتداء انمال آمالو بن نیات کہ اپنی نیتوں آمال کا دارو مدان نیت پہ اپنی نیتوں کو درست کرو اور اس کی انتہا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کہا وہ شخص نے کہا کہ میں سوچنے لگا کہ اس کی بات کا میں کیا توڑ دوں کہ نہیں تصوف یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہا مجھے کوئی جواب نہیں گیا اس نے کہا میں مان گیا بالکل حقیقت یہ ہے تو ہمارا یہاں مقصد کیا ہے ایک ہم اپنی نیت کو سفر شروع کر دیں نیتوں کو سعی کر کے اور ہم بھی اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ جب ہم بھی چاہے چلیں چاہے پھریں چاہے نماز میں ہو اللہ کا استعظار ہم بھی اللہ کو دیکھیں یہ ایسا دیکھنا نہیں ہوگا جیسے قیامت میں ہوگا وہ تو الک دیکھنا ہے مگر اس دنیا میں بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 24-7 اللہ کا استعظار ہوتا ہے جو اللہ کو یہاں کی آنکھ کی طاقت کے مطابق ان کو ایک اللہ کا استعظار حاصل ہوتا ہے اللہ کی فضل سے مگر یہ ایسی نعمت نہیں جا آپ کو اور مجھے نہیں مل سکتی کیوں نہیں مل سکتی کہ ہم کسی اور رب کے بندے ہیں کسی اور رسول کے امتی ہیں نہیں نا آج صرف اور یہ وقت وہ ہے جو کوئی تھوڑی سی محنت کرتا ہے تھوڑی سی محنت کرتا ہے اللہ پاک اتنا اس کو نوازتیں اللہ اکبر کبیرہ تھوڑی سی محنت پہ اب زیادہ نوافل بھی نہیں بڑھنے پڑتے تھوڑی سی اپنی نظر کی حفاظت کر لیں زبان کی حفاظت کر لیں کانوں کی حفاظت کر لیں اللہ پاک اس کو اتنا دیتے ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں اس میں کھول دیتے ہیں کہ جو پہلے لوگ سانوں مجاہدہ کرتے تھے بھوکے رہتے تھے اللہ پاک اس کے بغیر ہی اب عطا فرما دیتے ہیں اور یہی محنت جو ہے یہ تصوف کی ہے اسی کے لئے اب جو ہم مراقبہ کریں گے اس کا مقصد کیا ہے کہ دل میں اللہ آجائے ہمارا یہ دل جو ہے علم الیقین سے این الیقین میں اکثر طلماء کو اور علماء کو یہی فرماتا ہوں کہ تمہارا علم تمہارے مشاہدے میں آنا رہے چاہئے کہ حقیقت علم ہے اس کو دیکھ سکو تم اپنے علم کو دیکھ سکو دیکھتے ہیں کہ اس آنکھ سے نہیں دیکھو کہ دل سے دیکھو گے مگر جب دل صاف ہوگا جب دل صاف ہوگا تو یہ ساری کائنات یہ ڈائمینشنز تم پہ گھلنا شروع ہوں گے اور پھر وہی بات آئی گی جو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرما دی کہ جنت دوزخ سامنے بھی میرے آجائے میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہے یعنی میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو کیا مطلب کہ جنت دوزخ پہ اتنا یقین مگر اس سے پہلے کیا مطلب اینڈ آف سٹوری اب کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے ہو سکتی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی بات جو ہے ہماری آنکھیں تو دھوکہ دے سکتی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دھوکہ نہیں دے سکتی زبان دھوکہ نہیں دے سکتی یہ ان کے دل کی کیفیت ہے اور اسی دل کی کیفیت کو بنانے کے لیے یہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ مختصر یہ تھوڑی دیر یہ مراقبہ کریں گے اس کے لیے ہر چیز سے ہٹ کھٹ کے اپنے ذہن کو صاف کر لیں تھوڑی دیر کے اپنی آنکھوں بند کر لیں سر کو جکا لیں دل میں جو اُلٹے پستان سے دو انگل نیچے پہلو کی جانب ہے اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلال و امن والوں کے ذکر کے انوارات تجلیات برکات کا نور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے قلب مبارک سے زرگان دین سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے جو میرے دل کے اندھیرے گناہ خدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ نیت صرف دو تین سیکنڈ کی ہے اس کے بعد صرف میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے میں اس کو سن رہا ہوں بدن کو ڈھیلا چھوڑے سانس معمول کے مطابق رہے اور بس دل کی طرف توجہ کے دل کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں سر میں نہیں کہنا ہمیری توجہ سے دل کہہ رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں بس اتنا آسا